سلام علیکم ویوئرز میں ہوں فیصل آج میں جو ہے اے ڈبلی ایس کے پر ایک ٹاس لیٹھر ایک ویڈیو لکھا ہے ہم نے اس میں اے ڈبلی ایس میں کن سکول میں جا کے ایک بلنگ اکاؤنٹ بنانا ہے اپنے بلنگ یوزر کے لیے ہم اس کا بلنگ یوزر بنائیں گے ہم بلنگ یوزر بنائیں گے ہم یہ میک شور کریں گے کہ وہ یوزر جو ہے بلنگ کی جو ڈیشپیوڈ ہے وہ اس کو ایکسس کر سکے لاؤگن کرتے ہیں اپنے کاؤنٹ میں اپنے روٹی چل ساتھ لاؤگن کر لوں گے ہم جیسے ہی لوگن کریں گے تو آپ اے ڈبلی ایس منیجمنٹ کنسول کی جو مین سکرین ہے آپ اس میں آ جائیں گے اچھا آپ نے یہاں پر جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہوگے کہ آپ کو ملٹیپل سرویسیز آبیلیپل ہیں ہم نے جو ہے وہ آئے کیونکہ آئے ایم رول بنانا ہے تو ہم اس کو یہاں پر سرچ کریں گے اچھلی آئی ایم جو ہے وہ آپ کے مینجمنٹ کنسول کو ایکسس کرنے کے لیے یوز اپ بنایا جاتے ہیں ابھی آپ جیسے دے سکریں یہ میرا آئی ایم کا ڈیش بورڈ ہے اس میں میرے پاس تو یوزرز ہیں میں چاہاں ہوں گا میں یوزر جنریٹ کروں میرے پاس آئی ایک بلنک کا یوزر جو ہے وہ بنایا میں اپی تھوڑی دیر پر لے ہی بنایا تھا ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور ہم دوبارہ جو ہے وہ یوزر بنائیں گے میں ایڈ یوزر کرتا ہوں ایم میں ایسے یوزر کا نیم پوچھتا ہوں میں اس کو دے دیتا ہوں اس کو جو ہے میں ابھی میرے نیکس ٹیپ ہے وہ ہے ایوز کی ایکسس ٹائپ کون سی ایکسس ٹائپ اس کو سائن کی جائے ہم اس کو جو ہے ایوز منیجمنٹ کنسول ایکسس دیں گے ہم اس کا پرگمار ٹھیک ایکسس نہیں دیں گے کیونکہ اس نے جو ہے نہ سی ایل ایس کے ساتھ آنا ہے ان ایس ڈی کیس کے ساتھ اس نے ایڈیویس کانگرسس کرنا ہے تو ہم اس کو صرف ٹیڈ اونلی ایکسس دینے جا رہے ہیں یا اگر یہ آپ کا اکاؤنٹس کا میننجر ہے یا آپ کا کوئی اکاؤنٹس کی سائٹ کا فائننس کی سائٹ کا کوئی ہیڈ ہے تب آپ اس کو جا کے اکاؤنٹس بلنگ ایرمیسٹریٹر بنا سکتے ہیں لیکن ہم اس کو بھی ٹیڈ اونلی ایکسس دے رہے ہیں تو پاسپرٹ میں دیتا ہوں آپ اس اوپشن کو سیلیک کریں گے تو آپ کے پاس جب آپ کیسے کریئٹ کر کے اٹھیں گے تو آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ جب آپ کریں گے اس کے سیکیورٹی کرڈنشن کو میں آپ کو دیکھوں گا کہ وہاں آئیں گے بھی تو اس میں آپ کے پاس پاسپرٹ ہوں اور اس کی جو کیس ہوں گی وہ ایمٹی آئے گا اس لئے میں اس چیک بوکس کو جو ہے ابھی انچیک کروں اور میں اچھا تھا ہوں کہ جو میں یوزر کو پاسپرٹ ہوں وہ اسی پاسپرٹ کے ساتھ چاہے ہیں لوگن کریں نیچ پرمیشن ہے جی ہم میں سے پوچھا ہے کہ آپ پرمیشن کیا دینا چاہتے ہیں تو میں اٹیج ایڈسٹنگ پالیسیز میں ہوں گا برٹلی کہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ایک ایڈمیسٹریٹر ایکسس ہے ایڈمیسٹریٹر ایکسس جو ہے بسیکلی یہ فل ایکسس دے جی آپ کی ایڈی بریش کی سیڈیس کو ریسورس کو لیکن ہم نے چونکہ بیلنگ ایڈمین بنا رہے ہیں اور وہ بھی ریڈ اونلی ایکسس کے ساتھ جو کہ یوزر جو ہے ہمارا صرف بیلنگ انفرمیشن مجھے میں وہ آئے اور وہ ڈیشورد میں آکے ریپورٹس پر جنریٹ کر سکے تو ہم یہاں پر بیلنگ لکھتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ بیلنگ سیڈیو بیلنگ سیڈا ہی ہیں ایک بیلنگ ہے اور دوسرا ہے بیلنگ ریڈ اونلی ایکسس ہم دنوں کا فرقہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے ریڈ اونلی ایکسس میں allow users to view bills on the billing console adjusted bills جو ہے وہ دیکھنے کے لیے اس کو ایکسس میں لیکن اس میں جو جو services وہ چیک کر سکے گا وہ یہ ہے grant permission for billing and cost management اور اس میں اچھا ہے viewing account usage here viewing and modifying budgets and payments methods ہم اس کو gain یہ دے لے ہیں اس میں صرف جو ہے seed کی اس کے باس option ہے ہم نے یہ سلیٹ کیا اور یہ جو policy ہے یہ میرے user کے ساتھ directly attach ہو جائے گی next tags کا button نہیں آپ جانے چاہے گا دے سکتے ہیں کی اس کی option ویلیو ہے price ویلیو ہے میں اس پر next review کرتا ہوں یہ جو میرا user جو ہے وہ بالکل almost create ہونے والا ہے میں create user پر click کرتا ہوں اور یہ مجھے کچھ سے information یہاں پہ شیئید کی ہے یہ successfully created to the user show below ہمارا user create کہتی ہے successfully اب یہ جو ہے میرے لئے جو سب سے important چیز ہے اس پیج میں وہ میں یہ credentials یہ security credentials ہیں یہ میرے لئے بہت important اور اس کے علاوہ جو ہے میں ایمیل سینڈ کرتا ہوں اس کو اپنے user کو credentials کی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو لنک آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس user billing ہمارے جو billing user ہم نے پڑا ہے اس کو login کرانے کے لئے اس کو close کرتا ہوں اس کو میں copy کر لیتا ہوں نیکٹ درس کو close کرتا ہوں اور ہم new tab پہ آتے ہیں ہم login کر کے دیکھتے ہیں تو ہم اپنے security credentials پھولتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے انفرمیشن ہے موسیقی کریں ہم 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 لگن کرتا ہوں اگر دیکھیں جی میں لگن ہو گیا ہوں اپنے بلنگ یوزر پہ اچھا یہاں پہ میں ایک چیزے ایڈ کروں ابھی میں آپ کو ایسے پہلے دکھا دوں کہ آپ یہاں سے جائے گے اپنے بلنگ ڈیش بوٹ میں جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو آپ کو کیونکہ میں تب پہلے ایک سرسٹیں جو میں آل کر چکا ہوں لیکن آپ کو آل کرنے پڑے گی اگر آپ کو یہ پورا ڈیشپورٹ سے ہے یہ نظر نہیں آئے گا even you are the billing user as well تو میں اس کو logout کر رہا ہوں جیسے میں نے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ بجٹ رپورٹس ہوتا ہے easily نکال سکتے ہیں اس میں یہ کہہیں کہ آپ کو permission لیے یہ بجٹ میں جا سکتے ہیں کانس اسپلوزر میں یہ کانس اسپلوزر ہے کانس اسپلوزر میں آپ آکے جہاں دے سکتے ہیں سرویسز اور لوگ آٹ کرتا ہوں 5 آٹ اب ہے جی ہم دبارہ کو root user login کریں گے اور وہاں سے میں آپ کو بھی ایک سرویس ہے اور وہاں سے کوئی 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 ڈیو کوئی ڈیو ڈیو کوئی ہوگی ہوں یہ سرویس جب تک آپ ڈیو نہیں کریں گے آپ اپنے اکاؤنٹ میں چاہیں گے بائی اکاؤنٹ پہ اور اس کے بعد جائے ہیں آپ نے یہاں پہ نیچے scroll down کرنا ہے تو یہاں پر جائے آپ دیکھیں آئی ایم users and role access to billing information یہ ایک سرویس ہے جس کو آپ نے یہاں پر آگے edit کر کے اس سرویس کو activate کرنا یہ میری پہلے بھی بائی ڈیفال activated نہیں تھی میں نے بھی update کی تھی آپ بھی update اس کے بعد جو آپ پہ جتنے بھی آئی ایم کی اپنے پیلنگ ریش پورٹ کو یوگر سکتے ہیں ابھی تک کے لئے اتنا تھا یہ ہمارا ٹاسک کمپلیٹ ہوئا ہے تھینک یو واشنگ مائے ویڈیوز